اٹھارہ سال کی شادی پورا میڈیا رکھا ہے اٹھارہ سال اٹھارہ سال اٹھارہ سال میں نے پاکستان کی قانون کے مطابق اٹھارہ سال کی لڑکی سے کی ہے قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لڑکی اٹھارہ سال سے پہلے شادی کر سکتی ہے قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی عدد تین مہینے ہیں تین مینسز ہیں آگے اللہ نے فرمایا اگر کسی ایسی بچی کو طلاق ہوئی ہے جس کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا تو پھر اس کی تین حیض نہیں ہے طلاق تو نگا کے بعد ہوتی ہے نا تو اس سے پتہ چلا کہ ابھی لڑکی بالغ نہ بھی ہو تو بھی شادی ہو سکتی ہے اس کی کہ بعض دفعہ باپ کو اپنی بیٹی کے لیے ایسا اچھا رشتہ مل جاتا ہے کہ اگر وہ بچی کے بلوغت کا انتظار کرے گا تو رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو اچھا خاندان معاشرے کی اور قوم کی ضرورت ہے حکمرانوں کی ضرورت نہیں ہے حکمرانوں کی ضرورت صرف ووٹ ملنا ہے کہ اگلی دفعہ بھی ہمیں آ جائیں تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ کی بچیوں کو آپ کو اچھے داماد ملیں برے ملیں آپ داماد کو تلاش کرنے میں آپ کو ٹینچن ہو یا نہیں ہو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے تو قرآن اللہ کو ہے نا اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ضرورت ہے تو اللہ نے باپ کو اجازت دی کہ بیٹی ابھی بالغ نہیں بھی ہوئی ہے تو اگر اچھا رشتہ مل گیا ہے تو ایگریمنٹ کر کے اس سے نکاح بولو بھائی کر دو تاکہ آسے نہیں گل جائے رشتہ اس پر پوری امت کا اجمع ہے شیعہ سنی دیوبندی عبریلوی اہلِ حدیث امام حنیفہ امام مالک امام شافی امام حنیف مبلک کسی ایک نے بھی آج تک اس سے اختلاف نہیں کیا ہاں یہ ضرور ہے کہ بچی اگر نابالے ہو پھر باپ اگر اس کا رشتہ غیرِ کفو میں کرے یعنی بیٹی کے مفاظ سامنے نہ رکھے ہوں بلکہ اپنے مفاظ سامنے رکھے ہوں جیسے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لاکھوں روحے میں بیٹیاں بیچ دی جاتی ہیں بڑے بڑے لوگوں سے نکاح کر دی جاتے ہیں تو پھر اس کا اصول قائدہ فغاہ نے بیان کیا ہے کہ ایسی شادی اس وقت کنسیڈر ہوگی جب اس میں بچی کا فائدہ ملہوز ہو اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر وہ نکاح کلدم ہوگا لیکن اس میں ضروری ہے دیکھو یہ جو عمر ہے نا کم عمری یہ عشق اور محبت کی عمر ہوتی ہے آپ کو اپنا بچپن یاد ہوگا اس زمانے میں جو عشق ہوا کرتا تھا اب سوچنے سے بھی نہیں ہوتا ایسا یہ بہت جذبات والی عمر ہوتی ہے اس میں بچی کو اگر آپ نے شوہر کی نعمت دے دی وہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرے گی وہ بہت جذباتی ہوگی اپنے شوہر کے معاملے میں اور اس کی ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ پندرہ سولہ سال کی عمر میں لڑکے میں جو جذبات ہوتے ہیں اس کے بعد جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ جذبات اب کم ہی ہوتے ہیں بڑھتے نہیں ہیں وہ جذبات دوبارہ نہیں آ سکتے تو اس عمر میں لڑکے کی شادی ہوگی بیوی سے عاشق بن کے محبت کرے گا وہ لڑکی کی شادی ہوگی شوہر سے عاشق بن کے محبت کرے گی جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے تو نظریات نظریاتی شادی ہوگی پھر کہ اسلام چونکہ یہ کہتا ہے کہ اب پچپن سال میں شادی کر لینا اسلام کا حکوم ہے اس لیے کر رہا ہوں پھر بیگم کے پاس جائے گا بولے کہ کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں میں آپ کے پاس حاضر ہوں نظریاتی ہوگی پھر باگی آپ خود سمجھ دار ہیں تو جذبات نکاح میں جذبات چاہیئے وہ جذبات جب ہی ہوتے ہیں جب عمر بولو شادی پچاس سال میں بھی کامیاب ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ جذبات نہیں بنتے اور جب جذبات نہیں ہوتے پھر حقوق بھی ادا نہیں ہوتے حقیقت جب بیوی سے جذباتی محبت ہوگی پھر کڑوی کسیلی بھی برداشت کرے گا دیکھو بہت سے لوگ جورو کے غلام ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ جو بیوی بولتی ہے کر رہے ہوتے ہیں وہ بیوی کو نرازی برداشت نہیں کر پاتے ان کو پتا ہے دو دن ہمارے اس کے بغیر گزریں گے نہیں اب کیا ہے چھ مہینے سے بیگم نراز ہیں یہ بھی چھ مہینے سے نراز ہو جاتے ہیں جواب میں ایسے ریپورٹیں آ رہی ہیں بیگم صاحبہ نراز تھی تو یہ بھی نراز ہو گئے یہ بہانہ تلاش کر رہے تھے کہ مجھے بھی نراز ہونے کا کوئی بہانہ ملے جذبات جب ختم تو محبتیں بھی ختم یہ عمر ہے جذباتی اس میں لڑکی برائی سے بچ جاتی ہے اس کو جب میاں مل گیا وہ ٹوٹ کے محبت کرے گی اس کے دل میں کوئی اور نہیں آئے اور جب زیادہ عمر میں میں کسی خاتون سے بدگمان نہیں کر رہا آپ کو لیکن بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ اتنے برائی فرینڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر وہ کمپیر ہی کر رہی ہوتی ہے کہ یار یہ اس کے تو ٹینڈ تھی لیکن بات چیز کا اسٹائل اچھا تھا اس کے سر پہ بال بڑے خوبصورت ہیں لیکن اسٹائل وہ گنجے والا وہ کمپیر کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کی یہ خوبی تھی اس کی یہ خوبی پھر اس میں یہ خامی تھی اس میں یہ خامی وہ ٹوٹ کے محبت والا انصر ختم پھر آپ نے ذرہ سی آنکھیں دکھائیں وہ کہتے ہیں چھوڑا میں جا رہی مجھے وہ پرانا والا وہ بھی تک موبائل پر رابطے میں عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایسی رپورٹیں آنا بہرحال شروع ہو گئیں وہ جو میمز بھی بنی تھی اس لطیفے میں تم ہی میری کائنات ہو تم میری بھی رہت ہو ابے بھائی ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا شادی کی پہلی رات وہ تو بیچارہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات یعنی سب کچھ تم ہی ہو اب کائنات لڑکیوں کے نام بھی ہوتے ہیں کہہ رہا بھی اسے آج سے تم ہی میری کائنات تم ہی میری راحت تم ہی میری چاہت تم ہی میری مسررت تم ہی میری فرحت وہ سمجھی گل فرینڈز کے نام لے رہے ہیں اس نے کہا جب یہ کھل گیا تو ہم بھی اوپن ہو جائیں اس نے کہا ٹھیک ہے اگر میں ہی چاہت میں ہی راحت میں ہی کائنات میں ہی فرحت میں ہی مسررت وسیم بھی تم ستار بھی تم غفار بھی تم کلیم بھی تم آج سے وسیم بھی ستار بھی تم غفار بھی یہ حرانی ہو کیا رہا ہے یہ تو ہوگا ہماری خواتین میں ابھی بھی مرد بگڑتے ہیں خواتین میں الحمدللہ شہروں سے وفا کا ریشو زیادہ نہیں ہے بہت زیادہ ہے اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریشو یہاں ہیں حضرت مولانا شیطان بھی رحمت اللہ نے بات لکھی ہے کہ برے صغیر یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ جو مشرقی علاقے ہیں ان میں جو مسلمان ہیں ان کی بات فرمایا یہاں کی عورتوں کی ایک صفت اگر اتنی اچھی ہے کہ ہر خامی اس عورت کی برداشت کرنی چاہیے صفت کی وجہ سے کہ یہ اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں یہ چیز آپ کو دوسرے معاشروں میں نظر خدمت ملے گی خوبصورتی بھی ہوگی دولت بھی ہوگی اعتماد ختم دوسری شادی کے اصول وہ نہیں ہوتے جو اکلوتی بیویوں کے ناز نخرے کم ہوتے ہیں دوسری کے بعد دونوں کے ناز نخرے آپ کو ہول سیل کے حساب سے اٹھانے پڑیں گے یہ بتا دوں میں آپ کو پھر چلے گا گھر دوسری بیوی ہونے کے بعد اب پہلی بیوی کو آپ نے اتنی عزت دینی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی ہاں خرچہ بھی آپ نے دبا کے کرنا ہے پھر ایک صاحب نے دوسری شادی کی بڑی ٹینشن میں تھے میں نے کہا آپ کو اللہ نے پیسہ دی ہے میں نے کہا اتنا ہے کہ دبای بھی اپنی بیوی کو لے جا سکتے ہو کہہ رہے ہیں ہاں میں نے کہا اب دبای پہلی بیوی کو لے کر ٹور پر نکل جاؤ کہہ رہے ہیں اور ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے میں نے کہا آپ کے ہاں دوسری کا رواج ہے بلکل اب وہ اسٹائل چینج ہو جاتا ہے اب وہ حساب نہیں رہتا اس میں پھر وہ کھانا پکا کے دے تو بھی ٹھیک ہے نہیں دے میری تین زوجات ہیں لیکن میں گھر میں جا کے ڈھککن ہٹا کے دیکھتا ہوں کچھ پکاوا ہے نہیں ہے بس تمیز سے رہو اس لٹھانے کی ضرورت نہیں ہے پکاوا ہے تو کھا لیا نہیں پکاوا ہے تو دوسرے گھر میں جا کے ڈھککن ہٹایا وہاں بھی نہیں ہے تینوں میں نہیں ہے ہوتل پہ جا کے کھا لیا یہ سب چیزیں دوسری درجے کی بن جاتی کپڑے اس طرح مل گئے بہت اچھی بات نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم نے سوکن کی ٹینشن برداش کر لینا بس یہ بہت ہے اور وہ بھی ایک گھر میں ساتھ نہیں رکھنا ہے الگ الگ گھر اب اس کی ہر ٹینشن کو آپ نے برداش کرنا یہ سوچ کے کہ اس نے سوکن کی ٹینشن برداش کی بھی ہے بے گاما بس تمہارا کام بچوں کی پرورش ہے خدمت کرو اچھی بات نہیں کرو تو بھی ٹھیک ہے اور آپ کو پھر دیکھو میں پہلے میری جب اکلوتی زوجہ تھی میں کہیں اپنے ساتھ ٹریونگ پہ لے کے نہیں گیا اب میں جب سفر میں جاتا ہوں ایک آگ گھر والے میرے ساتھ ہوتے ہیں یہ کرنا پڑتا ہے آپ کو پھر بہت زیادہ پروٹوکول دینا پڑتا ہے ابھی میں بیان کے لیے گیا نتیہ گلی میرے ساتھ فیملی تھی پوری اس کا خرچہ آدمی کا ڈبل ہو جاتا ہے فیملی کو لے کر گیا ہوں ملیشیا گیا فیملی ساتھ تھی میرے بدل بدل کے آج اس فیملی کا نمبر اگلی دبا اس فیملی کا نمبر اگلی دبا اس فیملی گھماتا رہتا ہوں فیملیوں کو